بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ الفاظ ان پر غور کریں کہ ہم صرف دو لوگ بچ گئے ہیں ہمارے ارد گرد سارے جو ہمارے ساتھی ہیں یہ شہید ہو چکے بار جو ہیں وہ ڈاکو مسلسل ہم پر مار رہے ہیں فیر مار رہے ہیں میں ڈریکٹ مار رہے ہیں اور گاڑی کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں گتے کی گاڑی بنی ہوئی تھی جس میں سے وہ گزرنی گولیاں اور ان بچاروں کا آپ حال دیکھیں اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے پولیس کے جوان جو ہے وہ شہید ہو کے اللہ کے پاس چلے کے یہ شکارپور میں وہاں خانپور جو جگہ ہے سندھ میں صوبہ سندھ ہے وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر پولیس کا جو آپ کو پتہ ہے ہمارے لاؤ انفورسمنٹ کے یہ بہادر جوان ہے یہ بکتر بند گاڑی میں وہاں پر موجود ڈاکووں سے مقابلے میں چلے گی ڈاکووں کے پاس وہاں پر جدید اسلحہ تھا اور ان کے پاس جو بکتر بند گاڑی ہے عام طور پر بکتر بند گاڑی آپ کو پتہ ہے اس انداز میں بنائی جاتی ہے کہ یہ اکثر اوقات تو بم پروف بھی ہوتی ہیں بلٹ پروف تو دور کی بات ہے لیکن یہ پتہ نہیں سندھ حکومت نے کس کرپشن سے کس چور بزاری سے کس کیک بیک سے کس کمیشن سے اندر کا مال کھا کے یہ سندھ حکومت نے اور یہ جو بڑا ہیڈ ہے میں عام طور پر چھترول یا غصے یا اس طرح کی ویڈیو پسند نہیں کرتا ذاتی طور پر لیکن میں اس پولیس والے کی یقین کریں ویڈیو دیکھ کر جس بے بسیر لاچاری سے وہ اپنے ایس پی کو کال کر رہے ہیں اور ایس پی کو وائرلیس پہ بھی کال نہیں کر رہا وہ ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وائرلیس بھی اس کا شاید نہ چلے اس کے وائرلیس سے میسج جائے بھی تو یہ ایس پی اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایسی کے کمروں میں اور ان کا بھی جو اوپر ہیڈ بیٹھا ہوئے وزیراعلا اور اس کا بھی جو اوپر سے ہیڈ بیٹھا ہوئے بلاول زرداری بھٹو جس کا نام ہے جو کہ ایک وسیعت سے چیئرمین بن کر تیس سال سے اس پورے صوبے پر یہ لوگ سام کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں لٹرلی سام کی طرح ان لوگوں کو اتنی غیرت نہیں ہے اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ اس صوبے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ یہ کیک بیکس میں جو گاڑیاں لیتے ہیں جو کرپشن کرنے کے ہزارہ طریقے ہیں اور آپ نے روڈوں میں کرپشن کرے سڑکے بنا کے اس میں سے بال کھا جائیں اس میں سے ان غریبوں کو پولیس والوں کو وہاں بلی کا بکرا بنا کر آپ نجوانوں کو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں افسروں کو بیجے نا ان افسروں کو کیوں نہیں بیجتے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی جب یہ کیپٹن سبدر اور مریم سبدر وہاں گئے اور مسئلہ ہوا اور وہاں پر آئی جی کو اٹھوا لیا گیا تو بڑے ان کی غیرت جا گی سارے پولیس افسروں کی غیرت جا گی اور یہ سارے ہرطال پر جانے لگے انہوں نے استقریباً اس وقت گورنمنٹ کے خلاف ایک قسم کی سیول وار شروع کرنے کا اعلان کر دے ہم لوگ کام پہ نہیں آئیں گے ہماری بڑی بستی ہوگی ہمیں اب تحتیلات پر جا رہے ہیں ہمیں چھٹیاں دیں ہم نہیں کام کریں گے ہماری بڑی بستی ہوگی ہمارے ایک بڑے افسر کو فوج نے اٹھوا لیا میں کہتا ہوں خدا کی قسم فوج کو چاہیے کہ ان کا ایک ایک بڑا جو چن چن کے نا ان کا جو افسر اس کو اٹھائیں ان سب کو اٹھائیں ان کو سائیڈ بے لگا کر خود کو کنٹرول سنبھل اتنا ظلم یار خدا کی قسم ان کی بے بسی دیکھیں میں آپ کو ویڈیو شاید کیونکہ سٹینڈر آپ کو پتا ہے اس طرح کے ایسے ہیں کہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی شیئر نہیں کی جا سکتی اس ویڈیو میں جس طرح وہ بلک بلک کر وہ مانگ رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اب ذرا اپنے آپ کو دو منٹ کے لیے اس گرمی میں اس بکتر بد گاڑی میں رکھیں جو شاید گتے کی بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کس طرح وہ آر پار ہو رہی ہیں ان کے سارے جوان ان کے ساتھی ان کے دوست ان کے بچے ہی ویڈیو دیکھیں گے ان کے خاندان والے ہی ویڈیو دیکھیں گے ان کے دنوں پر کیا گزر گی یادرہ سوچیں دو منٹ کے لیے اور یہ چور لوگ کیونکہ ہی دیکھیں پیسہ ملتا ہے مکمل طور پر بجٹ ان لوگوں کے پاس ہے تیس سال سے ان لوگوں کے پاس ہے ان لوگوں کا کام ہے کہ وہاں کی پولیس کو اس طرح کے بقاعدہ جو ہے آلات دے ان کی حفاظت کا انتظام ان کی ذمہ داری ہے ان کی مکمل ذمہ داری ہے کہ یہ وہاں پر ان لوگوں کا پروٹیکشن کریں اور وہ پولیس کے جوان بچارے جا رہے ہیں اپنی جانوں کو ہتھیلی پڑ اسی لئے پولیس جاتی نہیں ہے موڈل نون میں ان لوگوں نے دیکھے یہ ہی کیا تھا پولیس کے ساتھ اس کے بعد پولیس ان کے ساتھ آگے جاتی نہیں پھر فوج کو آنا پڑتا ہے پھر یہ وہ لوگ میں ان تمام لوگوں کو یقین کریں یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ فوج کے افسر کیوں لگاتے ہیں فوج کے ریٹائر افسر کیوں لگاتے ہیں انہیں محکموں میں یہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کیونکہ اوپر سارے کے سارے نیلیں بیٹھے ہیں سارے کے سارے نیل بیٹھے ہوئے ان کا کام صرف اور صرف وی آئی پی سیکیورٹی بلاول زرداری بھٹو کی اپنی گاڑی دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں کیونکہ وہ بہت آپ کو پتہ ہے پوتر ہیں پاک ہیں بڑے مدد اوچی ہستی ہیں ان کی جان عام جو پاکستان ان کی جان سے بہت افضل ہے اس لیے ان کی گاڑی بھی بڑی سپیشل بنائی گی ہے خاص طور پر ٹھیک ہے ان کا جو گھر بلاہور میں بلایا گیا ان کو یہ سیاست میں لانچ کرنے سے پہلے ملک ریاض والا وہ جو گھر ہے جس میں ہیلی پیڈ ہے اس کی دیواریں دیکھیں اس کی دیواریں دیکھیں چار چار بند اس میں اتنی اوچی اوچی دیواریں بم پروف اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی جان بڑی قیمتی ہے یہ پولیس والے یہ کسی کے بچے نہیں ہیں ان کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے ان کی کوئی ماں باپ نہیں ہے ان کو کسی کو غیرت اور شرم ہے ہی نہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی ذرا تھوڑا سا اس چیز پر احساس کرنا چاہیے سندھ پاکستان کا حصہ ہے خان صاحب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ اگر کے پی کے میں یا پنجاب میں اپنا زور لگا رہے ہیں سندھ کو بلکل سو تیلی ماں والا سلوک کر رہے ہیں پکڑے ان کو جا کے وہاں پر آ نہیں مانتے اٹھا کے پڑے کہ انہیں گورنر راج لگائے وہاں پر یہ ایک واقعہ نہیں ہے لگتار ایک جو سیکونس پیچھے بنا ہوئے پولیس کا مرال بری طرح ڈاؤن ہے وہاں پر نوجوانوں کا جوان جو پولیس کی ہیں وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں نہ ان کے پاس کوئی آلات ہے نہ تھا اور انہیں پھینک دیا جاتا جاؤ اور پھر وہ لوگ بیچارے چھوٹی موٹی کرپشن چھوٹی موٹی چور بزاری کر کے اپنا ٹائم کو دے پھر ان کے اوپر مسائے یقین کر رہے ہیں اس ویڈیو سے میرا بڑا دل دکھوئی ہوا بڑا دل دکھوئی ہوا میں عام طور پر تنی سخت باتیں جو پسند نہیں کرتا کیونکہ ایک عام طور پر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں لیکن جب اس طرح کی چیزیں دیکھ کہ آپ کا اندر سے دل یقین کریں یہ جذبات آپ کے پھر آپ انسان ہیں آپ دیکھتے ہیں اسی چیزیں آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے اور پھر اس کے جذبات کا اظہار جو اکثر اوقات کنٹرول کرنے کے باوجود ویڈیو میں آئیتا ہے میری آپ سے درخواست ہے میں عام طور پر اپنی ویڈیو شیئر کرنے کی درخواست نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ کی مرضی ہے اگر آپ اپنا قیمتی وقت دے کے دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑی گنیمت ہے آپ اس کو اب شیئر بھی کرنا شروع کرنے بارا اس ویڈیو کو شیئر کریں ضرور اور شیئر اس طرح کریں کہ ٹیک کریں بلاول بھٹو کے نام پر میں کوشش کروں گا ٹویٹر پر بھٹو کے لیتے ہیں ٹرنڈ بنا کر ڈالیں اس کو بلاول زرداری بھٹو کو ضرور کو پتہ لگے یار کوئی ہوش ہے خدا کا واسطہ ہے یار ان لوگوں کے ساتھ ظلم بند کریں جو پیسے آپ نے کرپشن کا مال بنانا ہے بنائیں اپنا جو مال آپ نے پہلے بھی لوٹتے رہیں لوٹتے رہیں لیکن ادھر انزیارتی نہ کریں انسانی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ